جس سیاست کو ہمارے دور میں لوٹ مار اور مفاد پرستی کا نام دے کے بدنام کر دیا گیا یہ سیاست معمولی چیز نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے تو سیاست کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے پھر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں شعوب الایمان کی حدیث نمبر 6986 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ مَنْزِلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو عہدہ ملا پھر اس نے عدل و انصاف قائم کیا اقتدار ملا حکومت ملی عہدہ ملا چھوٹا عہدہ ملا یا بڑا عہدہ ملا چھوٹا اقتدار ملا یا بڑایا چھوٹی کرسی ملی یا بڑی کرسی ملی کوئی ذمہ داری جس کو مل گئی عدل و انصاف اس نے قائم کیا اور نرمی اختیار کی تو قیامت کے دن ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو فضیلت پانے والے لوگ ہوں گے یہ بندہ ان میں سب سے نمائع ہوگا جس نے انصاف کیا اللہ نے حکومت دی اس نے انصاف کیا تو وہ سب سے عزت والا ہوگا اور جس بندے کو عہدہ ملا پھر اس نے ظلم کیا اور سختی کی تو یہ بدنصیب قیامت کے دن بدترین لوگوں میں سے ہوگا اور مسند احمد کی حدیث گیارہزار پانچ سو پچیس میں ہے پیاری آقا فرماتے ہیں عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہوں گے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جبکہ ظالم حکمران قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہوں گے اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ جو سیاستدان ہمیں ملے وہ نیک ہیں عادل ہیں یا ظالم ہیں